اسلام علیکم ویلکم بیک چو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آج ہماری کچھنے بن رہے ہیں مزیدار قسم کے فرائیڈ رائز تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو ایک ہم نے پاٹ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ایٹ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے گارلک کے چار پنچ جویل لے کر اس کو چاپ کر کے وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا تھا ہلکی سے وہ فرائے ہوئے اس کے اندر میں نے گازر ایٹ کر دی ہے جو کہ میں نے باریک کردو کش کی ہوئی ہے آپ چاہے تو اس کو باریک چاپ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو میری گھر میں ایسے فلیور پسند کیا جاتا ہے تو میں نے اس کو اس طریقے سے کر لیا تھا کیپسکم لی ہے جو کہ شملا مرچ ہے وہ ہاف کب کے قریب لی ہے وہ بھی میں نے بارک بارک کاٹی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے اچھا ہم اس کو ہائی فلیم کے اندر ہی سوٹے کریں گے کیونکہ سبزیوں کا جو کرنچ ہے وہ باقی رہنا چاہیے تو اس وجہ سے اور یہ میں نے بندگو بھی لی ہے جو کہ تقریباً تین سو پچاس گرام کے قریب ہے اور اس کو میں نے بارک بارک کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے بہت کم چیزیں جاتی ہیں اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے تو اس کے اندر ہم چکن بھی ایڈ کریں گے لیکن چکن والا کلپ جو ہے نا وہ میرا شاید مس ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر تقریباً دو سو پچاس گرام چکن کو بوائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے اچھا میں نے اس کے اندر یہ بلیک پیپر ایڈ کی ہے رسی ہوئی کالی میٹ سے جو کہ ایک چمج بھر کر ایڈ کی ہیں اسے اس کا فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے اور باقی اس کے اندر میں نے چلی ساوس ایڈ کیا ہے جو کہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے اور سویا ساوس ایڈ کریں گے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ہائی فلیم پہ اچھی طریقے سے بنا لیں گے اور جب یہ ہلکی سی ہماری سبزیاں فرائے ہو جائیں گی تو میں نے بوائل کی ایڈ میں رائس ایڈ کر دی ہیں جو کہ یہ سیلا رائس ہیں میں نے ان کو دو گھنٹے بھی گو دیا تھا پھر اس کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کرنا سب کو آتا ہے بسے ادر وائز میں یہ بھی آپ کو سکھا دوں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہم نے اس کے ادھر ایڈ کر دی ہیں اور بس ہم اس کو بنائیں گے کیونکہ ہمارے رائس جو ہیں وہ فلڈن ہے تو صرف ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پین کی طرف جس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور میں نے تقریباً پانچ انڈے لے لیا تھے جن کو میں نے پھینٹ کے رکھ لیا ہے اور وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور پھر اس کو ہم کرمبل کریں گے اس کو مطلب رفلی ہم مکس کر دیں گے تو یہ ہمارے انڈے جو ہیں وہ کرم سپر بن جائیں گے تو اس کی جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار قسم کے لگتے ہیں جو فرائیڈ ریس کے اندر آتے ہیں تو بس آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے جب یہ اچھی سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں تو آپ اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیجئے کیونکہ یہ پیسز کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ اس کو رائیس کے اندر ڈال دیں بہت ہی مزیدار قسم کا فلیور آتا ہے آپ چاہیں تو اس میں وائل ایگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن عمومن جو فرائیڈ ریس ہوتے ہیں اس میں صرف یہ ایگ اس طریقے سے انڈے پھینٹ کر ڈال کر اور اس طرح سے توڑے جاتے ہیں تو آپ اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیجئے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ ہماری فرائیڈ ریس دم پہ آ چکے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور یہ میں نے انڈے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر لیں اور تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں تو یہ ہمارے مزیدار قسم کے خوبصورت سے فرائیڈ ریس ریار ہو چکے ہیں بہت ہی فلیور فل تو ہم اسے اپ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے دستخان کی طرف تو دیکھیں کتے مزیدار ریسپی ہیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیا کریں زال ساتھ شیئر کیا کریں ملیں گے نیکس ریسٹی کے ساتھ تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ